ہم اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پیریس سے سدھاکر آپ بتا رہے تھے کس طرح کا شیڈیول رہنے والا کیونکہ کوٹ نیتک رشتوں کے 75 سال پورے ہونے جا رہے ہیں بھارت اور فرانس کے بیچ حالا کی بہت ہی کم سمیں کے لیے پردھان منتری گئے لیکن ظاہر طور پر بانچیت کافی اہم ہونے والی ہے جن نشیر طور پر دیکھئے جس طرح سے جن بھرنچ چھتروں میں فرانس کے ساتھ ہمارا کوپریشن ہے جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے چاہے دیپکشی سمبند کے کوئی آیام ہو خاص طور سے رکشا چھتر کی بات کی جائے سامرک چھتر کی بات کی جائے سپیس کی بات کی جائے نیوکلئر کوپریشن کی بات کی جائے تو نشیر طور پر دونوں دیش بہت مہتپون طریقے سے کام کرتے ہیں سرکشا کے تمام مصنوں سے پر جڑے ہوئے ہیں جو آتنگوات جیسے مصنوں کو لے کر دونوں دیشوں کا ایک طرح کا ایلوک ہے اور ہم نے دیکھا کہ بیٹے چار پانچ ورشوں میں خاص طور سے پریسیڈنٹ میکرون کے آنے کے بعد افترانسی موڈی اور ان کی جس طرح کی کمیشن اس کی وجہ سے دونوں دیشوں کو ایک نئی گتی ملی ہے اور جاہے طور پر اس بریف وزیٹ میں ہم جانتے ہیں تین دنوں کا پیم موڈی کا دورہ کتنا ویسٹ کارکرم ان کا تھا اب تک وہ جو اچھے دیشوں کے راشتر پر موقھوں سے پردان منطری سے ملاقات کر چکے ہیں اور یہ ساتھویں راشتر پر موقھوں کے جن سے پیم موڈی کی ملاقات ہوگی ہم جانتے ہیں کہ ابھی تو حالانکہ پیم موڈی ہوتل جا رہے ہیں ہوتل کے بعد وہ اشترپتی سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچیں گے لیکن ون ٹو ون ملاقات کے علاوہ جو انیر سبھی پہلو ہیں ڈیلی کے لئے دیگریشن لیول باتشیت اور وہ سمام باتشیت ہوگی اور بہت مہتوپون باتشیت